ایرانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلافرزی کرتے ہوئے بلوچستان میں مزائل آل ڈرون حملے کیے گئے تھے ایرانی سرکاری ٹی بی نور نیوز کی خبر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں جیشل عدل نامی تنظیم کے دو ٹھکانوں پر مزائل آل ڈرون حملے کیے گئے ہیں مزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی فضائی حدود میں ایرانی حملے کے نتیجے میں دو مصوم بچے جہاں بہق اور تین بچین زخمی ہوئی تھی ترجمان دفتر خارجہ ممتازورہ بلوچ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ بلوچستان پر ایرانی حملے پر پاکستان نے اسلامباد میں ایرانی سفیر کو واپس جانے کا کہا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران کی طرف سے پاکستان کی خودمختاری خلاورزی عالمی قانون کی خلاورزی ہے ایران کا اقدام یو اینو چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کی خلاورزی ہے یہ غیر قانونی عمل مکمل طور پر ناقابل قبول ہوگا انہوں نے کہا کہ ایران کے اقدام کا کوئی جواز نہیں ہے پاکستان اس غیر قانون اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر ہوگی ہم نے یہ پیغام ایرانی حکومت کو پہنچا دیا ہے پاکستان نے ایران سے اپنا صفیر واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے ایرانی حکومت کو پاکستانی صفیر واپس بلانے سے متعلق اگاہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے ایرانی صفیر جو کہ اس وقت تہران میں مجود ہیں انہیں ایران سے فیلال واپس نہ آنے کا کہہ دیا ہے تجمان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ تمام آل سطح کے دوروں کو بھی معتل کرنے کا فیصلہ کیا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان اور ایران کے درمیان جاری تیشدہ دورے بھی موتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آج دفتر خارجہ نے ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی شدید مضمت کرتے ہوئے ایرانی نازم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کیا تھا دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ بات اور بھی تشویشناک ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز موجود ہونے کے باوجود یہ غیر قانونی عمل ہوا ہے اس معاملے پر چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں ایران اور پاکستان سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی گئی ہے چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فریقین سے کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں امن و استقام کو برگرار رکھنے کے لیے دونوں ملک مل کر کام کریں اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو کوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزر کیجئے